گرمی لگائے جانے والے فولوں کی بہت سی ورائیٹی ہے ان میں بہت سے فول آپ کو مل جائیں گے جو گرمیوں کے دوران فول دیتے ہیں اور کافی فول سردیوں کے دوران فول دیتے ہیں لیکن جس پلانٹ کی میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے یہ ہیبسکس اس میں گرمی اور سردی ورائیٹی کے اکورڈنگ ہر ٹائم یعنی بارہ ماہ سے آپ کو فول مل جائیں گے اور گلاب کے فول کی طرح اس کو بھی کٹنگ سے بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے بس اس کو صحیح ٹائم پہ کرنا کافی جروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی کیر کی تو جو یہ پودہ آپ دیکھ رہے ہو یہ کافی بڑا پودہ ہے اور اس میں بہت سے فول لگے ہیں اس ٹائم اس ایک ہی پلانٹ پہ لگ بھگ پچاس سے زیادہ فول لگے ہیں اور یہ لگ بھگ دس سال پرانا پودہ ہے یہاں دیسی ہیبسکس کا پودہ ہے دیسی گڑھل جس کو ہم نے ڈریکٹ نیچے مٹی میں لگا رکھا ہے تو یہاں پہ فرٹیلائزر کے بینہ اور بینہ پانی کے یہ دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ کر رہا ہے یہ ٹوٹل ڈپینڈ کرتا ہے ویرائٹی پہ جو یہ ویرائٹی ہے یہ دیسی گڑھل ہے اور اس میں پورا سال فول لگتے ہی رہتے ہیں دیکھیں ہیبسکس کی ایک اور ویرائٹی ہے اس میں کالر کا تھوڑا فرق ہے اور یہ سب ہی بڑے پودے ہم نے نیچے مٹی میں لگا رکھے ہیں کافی موٹی ان کی برانچ ہے جو مین برانچ ہوتی ہے تو ہم نے کافی بار ان کی پروننگ بھی کی ہے اور اب یہ نیچے لگانے کا ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے کہ بہت کم پانی میں اور فرٹیلائزر میں یہ اچھے خاصے فول دے رہا ہے تو گائز ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس میں فرٹیلائزر جیادہ سے زیادہ ڈالیں گے یا کچھ الگ فرٹیلائزر ڈالیں گے تو اس میں زیادہ فول لگ جائیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورائٹی پہ اس میں کچھ ایسی ورائٹی ہوتی ہے جو سردیوں کے دوران ہی آپ کو کچھ فول دیں گی لیکن جو یہ دیسی ورائٹی ہے یہ پورا سال آپ کو فول دیتی ہی رہے گی گرمیوں کے دوران یہ پودا کافی اچھی گروہد کرتا ہے تو اگر آپ کا پودا یہ کسی پورٹ میں ہے یا آپ نیچے مٹی میں بھی لگا رکھا ہے تو لگوک 6 مہینے میں ایک بار اس میں گوبرخار آپ جرور ڈالیں اور اس کو اچھی خاصی سورج کی روشنی بھی ملتی رہے اسی سے پلانٹ کے اچھی گروہد ہوگی تو میں اکثر اپنے پلانٹ میں کیچن کمپوسٹ یا پھر گوبرخار مکس کر کے ڈالتا ہوں آپ دونوں میں سے کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہو اور اس پلانٹ کو آپ آؤٹڈور میں رکھیں اور تیج دھوپ میں آپ اس کو پارشلائٹ میں رکھتے ہیں تو گوکر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس سی بسکس کے الگ الگ ورائٹی ہو تو اس کے لئے آپ کو کچھ پودے خریدنے بھی پڑیں گے دیکھیں میں نے کافی کلر کے پودے خرید رکھے ہیں اور ابھی میں ان کو کٹنگ سے اور ائر لیئرنگ سے گرمیوں کے دوران لگاؤں گا تو ایک ہی پودے سے ہم کافی پودے تیار کر سکتے ہیں تو گرمیوں کی شروعات ہو چکی ہے یہ مارچ کا مہینہ ہے اور ابھی آپ کسی نرسری سے ہی بسکس کے کافی پودے خرید سکتے ہو اور سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ اس کو آپ کو ریپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لگ بھگ 20% گوبر کھا دیا پھر کچھن کمپوسٹ کے ساتھ اس کو مکس کر کے لگائیں کسی بڑے پود میں اور دیکھیں اس کو میں نے پچھلے سال ہی لگ بھگ کٹنگ سے لگایا تھا اور پچھلے سال میں نے کافی پودے لگائے تھے اور میں نے اس کے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے لگ بھگ 6 مہینے کا اس میں اپڈیٹ دیا ہے کہ ہم ہی بسکس کے پودے کیسے لگا سکتے ہیں اے لیرنگ سے اور کٹنگ سے اور وہ بہت اچھے ریزلٹ آئے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپیشن میں ڈال دیا ہے تو لگ بھگ 20% گوبر کھا د کے ساتھ میں نے ہیلڈی گارڈن سوئل میں اس پوٹ میں ہی بسکس کے سپودے کو لگا رہا ہوں اور اس میں کافی پھول بھی لگے ہیں تو یہاں ایک دیسی ہی بسکس ہے اور دیکھیں اس میں چھوٹے سے ہی پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں لگ بھگ 40 دن میں ہی کٹنگ سے لگانے کے بعد گلاب کی طرح ہی بسکس کو بھی کٹنگ سے لگایا جا سکتا ہے لیکن صحیح ٹائم پہ تو میکسیمم دیکھا گیا ہے کہ کبھی ہم باہر پودے کچھ دیکھ لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہم اس کی کٹنگ لے جائیں گے اور اس کو گروہ کریں گے اور ہمیں اچھے ریزلٹ نہیں ملتے تو میں نے جو ویڈیو بنائی ہے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے اس کا لنک ڈسکرپیشن میں ڈال دیا ہے تو آپ ایزیلی سمجھ جاؤ گے کہ کیسے ہم اس کو لگائیں گے تو دیکھیں یہ برسات کے دوران آپ کٹنگ سے اور اے لیرنگ سے پودے لگا سکتے ہو تو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ہی بسکس کے لیے صرف برسات کا ٹائم ہی پرفیکٹ ہے تب آپ کٹنگ لگاؤ یا پھر اے لیرنگ کرو تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملیں گے میں نے ابھی تک کافی پودے تیار کیے ہیں جو کہ میں نے اے لیرنگ سے اور کٹنگ سے لگائی ہیں اور بہت اچھے ریزلٹ بھی ملے ہیں اس سے میں اور زیادہ تر ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ اوور وائٹرنگ سے اپنے پناٹ کو جرور بچائیں اس سے اس کی جڑے گلنے لگتی ہے اور پودہ سوک جاتا ہے جو ہائی بریڈ ہی بسکس ہوتے ہیں اس میں جو فور لگتے ہیں وہ لگوگ ایک ہفتہ تک ٹکے رہتے ہیں پانچ چی دن تک ایزی لی لیکن اگر ہم دیسی ہی بسکس کی بات کریں تو لگوگ ہارلی تین دن تک ہی وہ رہتے ہیں لیکن اس کا ایک فائدہ ہے کہ لگوگ پورا سال انہیں فور لگتے رہتے ہیں اور جبکہ ہائی بریڈ ہی بسکس میں ایسا بلکل نہیں ہے اس میں سال کے کچھ ہی دوران فور لگتے ہیں اور اس کے بعد چاہے آپ اس میں جتنا مرجی فرٹیلائزر ڈالو ایسا کچھ نہیں ہے کہ فرٹیلائزر ڈالنے سے اس میں پورا سال فور لگنے شروع ہو جائیں گے تو اس گرمی آپ اپنے گھر میں کٹنگ سے اس کو جرور ٹرائے کریں اور کسی نرسری سے بھی آپ الگ لگ پرکار کے ہی بسکس کے پودے لا سکتے ہو تو گئیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کا کوئی کوششن ہے تو مجھے آپ کمنٹ بکس میں جرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں کسی اور پلانٹ کی ویڈیو میں دھنیواد